قرآن و عجید کی خدمت گزاروں کے غلیے میں رہتا ہوں بے روپیہ بنا ہوا تھا جیل میں آپ جا کر لوگوں سے جیل دو بیس مہینے فیار بچوں سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں بالکل قریب کا تجاربہ بتا رہا ہوں کہ لکھنو جیل اتنی بڑی جیل ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں قیدی رہتے ہیں اور بہت خاص ایجنسیز کے سارے قیدی وہاں پر ہوتے ہیں اور ہر طبقے کے لوگ ہیں وہاں پر منسٹرز بہت سارے ہیں آئی جی آفیسرز پولیس کی الگ بہرک ہے پولیس والے رہتے ہیں وہاں پر منسٹرز ہیں میرے خالصے دس سے زیادہ منسٹرز ہوں گے بلکہ اور پندرہ نہ ہوں منسٹرز جو منسٹر رہ چکے ہیں وہ لوگ ہیں بڑے بڑے آفیسرز ہیں آئی ایس آفیسرز ہیں وہاں پر رہے ہیں اور بڑے بڑے مذہبی پیشوہ ہندو مذہبی پیشوہ بھی بہت سے ہیں ایسے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے وہاں رہے ہیں وہاں پر وہ رہے ہیں آپ جا کر اگر سروی کریں گے اور ابھی جا کر پوچھ لیں گے تو جا کر معلوم ہوگا کہ جیل میں جو قیدی ابھی پچھلے دنوں میں رہے ہیں سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ عزت کی شخص کو دی جاتی تھی تو میں اپنے مو سے نہیں کہہ رہا ہوں میرے میری بات نہیں میں اس علیہ کی بات کہہ رہا ہوں انہیں میرے اندر کیا ہے اس کا تو کچھ نہیں معلوم نہیں تھا نہ میں نے انہیں پڑھایا ہے نہ میں نے ان کے صاحب نے کوئی خاص تقریر کیا ہے نہ کچھ کیا ہے بس یہ دیکھ کر یہ علیہ اور یہ مولان صاحب ہیں بس اس طرح سمجھتے تھے حضرت صاحب کہتے تھے لوگ وہ کہتے تھے ایٹی ایس والے جو ایسی برمان پر شروع میں افسروں نے دیکھ کر یہ کہہ دیا تھا حضرت صاحب ہم آپ کے مقام کو سمجھتے ہیں اور آپ محضز آدمی ہیں یہاں سے بلکہ گرفتار کیا تھا تو ابھی انہوں نے جو ہوتا اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم جانتے ہیں آپ محضز آدمی ہیں ہم آپ کے ساتھ کوئی ایسا رویہ تھوڑے کر سکیں گے ایسے ہاتھ دیکھ کر اسے کیا معلوم محضز آدمی ہے کہاں سے ہو گیا ہے پولیس والے تھے وہ تھے مجرم سمجھ کے پکڑ کے لے جا رہے تھے پھر وہاں بھی وہ جیے انہوں نے کہہ دیا کوئی آپ کو تم بھی نہیں کہے گا حضرت صاحب یہاں اگر کوئی آپ کو ہمارا عملے کا کوئی آدمی تم کہہ دے تو آپ مجھے فوراں ہیٹیو میٹ کریں گے اور فوراں یہ کہا کہ دیکھئے حضرت صاحب اگر دس دفعہ میرے پاس آنا چاہیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تھوڑی دیر میں آنا ہے جانا ہے ذرا ہم مصروف ہیں فوراں لے کے آئیے گا کوئی بھی شکایت کمپلیٹ ہو جتنی دیر آپ کی طبیعت شرع ہو تو آپ جواب دیجئے ہماری تو مجبوری ہے کہ ہمیں فارمالٹی پوری کرنی ہے جتنی دیر آپ جواب دے سکتے ہیں اتنے جواب دیجئے اس کے بعد جیسا ہو جائے پھر اب دس منٹ پندرہ منٹ اب کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہمارا کیوں وقت بیسٹ کر رہے ہیں جس روز میں آیا تو وہاں پر ایک بہت بڑے پندت تھے وہ بھی تھے بچارے ان کے چھے آشرم تھے بڑے بڑے پی جی آئی ہے وہاں پر سنجے گاندھی پی جی آئی تو وہ پہلے تو بھاڑ تھا رائیبریلی روڈ پر لیکن وہ وہاں پر انجینئرنگ کالیگ یونیورسٹیز آسپیٹلز بڑے بڑے آفیسز بن گئے ہیں تو لکنہوں کا مہنگا ترین ایریہ ہے وہاں پر ساڑھے چار سو اکڑ ہے ان کے شفار میں جگہ ہے وہ اور وہ زمین مافیا نے ان پر اس کو زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کو جیل میں بھیجوا دیا جھوٹے الزام لگا کر وہ پیسے دے دے کر نکلنے نہیں دیتے بہت شریفات بہت صاف سترے رہتے تھے بہت ہی جب میں آ رہا تھا جس روز قید سے نکل کر اس روز وہ جو ہے پلیس والوں سے کہا ہم بھی حضرت صاحب سے بھیٹ کر لیں تو پلیس والے بھی ان کا احترام کرتے ہیں کہ بڑے آدمی آئے اپنے مذہب کے تو وہ آئے اور آکے کہنے رہے کہ مولانا صاحب دیکھئے ایک تو جن کی ریای ہوتی ہے ایک جگ کی ریای ہوتی ہے جن تو روز جاتے رہتے ہیں مجھے آج ایسا لگ رہا ہے جیسے جگ ریاہ ہو رہا ہے اور مجھے آپ سے کوئی چاپلوسی کی بات نہیں کرنی مجھے کوئی لینا نہیں آپ سے میں سکت بات یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میری ریای ہوتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی اتنی آپ کی ریای کی خوشی ہو رہی ہے یہ صرف ان ملعوں اور قرآن والے مجید کے خادموں کے اس غلیے کا احترام ہے بچوں اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ معاینہ لکھواتے ہیں کیونکہ ہم لوگ خدمت کرنے لگے ہیں تو تھوڑا بہت ہوتا ہے ہر گیا ایک روایات جو چلی آ رہی ہے اس کو سب لیا ہے کوئی بھی آئے گا تو لکھواتے ہیں معاینہ لکھواتے ہیں تو میں معاینے کے بعد شروع سے میں نے اپنے لئے ایک وہ کیا ہے کچھ خط لکھنا ہے کسی کو تصدیق نامہ دینا ہے خاک پائے خدام دین یہ کچھ بھی بے خیالی کے ساتھ اور کسی طرح بھی کچھ لکھ دوں میں لیکن اس کو بہت استہذار کے ساتھ لکھتا ہوں میں اندر سے کیفیت کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ کہ معاینے بہت سے اللہ والے اللہ کے نیک بندے مقبول گھری میں پڑھیں گے تو کسی وقت کسی مقبول بندے نے کسی مقبول گھری میں یہ اللہ پڑھا گیا اللہ نے قبول کر لیا تو میرا حشر ہو جائے گا ان کے خدموں کی خاک کے ساتھ جو خدا خدمت کرنے والے ہیں قرآن مجید کے ساتھ یہ اس کی برکت جہاں جاتے ہیں وہاں پر یہ صورتحال ہوتی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے یہ لوگ چلو ہوئی یہ تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ شیطان بیکاتہ بھی ہے انسان کو دن سے دور رکھنے کے لیے دین کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھوکا رہیں گے فقن فقال رہیں گے بالکل پریشان رہیں گے مستقل ایسی صورتحال ہوگی ایسا نہیں ہے دین نے اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالی نے جو اچھ نیک لوگوں کی تعریف بیان کی ان کی دعا بیان کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ تی حسنا وقن عذاب النار اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کیجئے آخرت بھی اچھی پہلے دنیا اچھی کیجئے دنیا اچھی ہوگی آخرت اچھی ہوگی جو لوگ آخرت کے لیے اور دین کو مقصد بنا کر اور قرآن کی خدمت گزاری کو دین سمجھ کر کرتے ہیں ان کی پہلے دنیا اچھی ہونا ضروری اور لازمی ہے یقینی ہے بالکل ہوتی ہے بالکل